دیتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو سونے نہیں دیتے میرا بھی ایک ایسا ہی خواب ہے کہ پاکستان کا ہر انسان برابر ہو پاکستان کے ہر انسان کے پاس برابر کی طاقت برابر کی وسائل ہو پاکستان کے اندر کوئی بھی انسان غربت کی وجہ سے بھوکا نہ سو سکے پاکستان کا کوئی بھی انسان بغیر چھت کے نہ ہو اور پاکستان کا کوئی بھی انسان غمزہ بنا ہو خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے میں نے دنیا کے بہت سارے ممالک کے سفر کیے سیکھنے کے لیے کہ کیا وہ ایسے چیزیں ہیں جو دوسرے ممالکوں میں ہیں اور ہم میں نہیں ہیں کہ ہم ان کی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے درجن و ممالک کو گھومنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ شاید انٹرپنورشپ اور مل جل کر رہنے میں وہ برکت ہوتی ہے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ نو حصے تجارت کے ہیں رسک میں اور ایک حصہ نوکری میں ہیں تو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک ایسا شہر بنایا جائے جہاں پر لوگ آئے ہیں اور اپنے ان خوابوں کو جن کی وجہ سے وہ راتوں کو سو نہیں سکتے حقیقت میں بدلتے ہیں اس جگہ پر وہ آرام سے رہ سکیں گے کام کر سکیں گے ان کو بجلی کے انٹرنیٹ کے اور لوگوں کو کہ تم عجیب سے کام کیوں کر رہے ہو ان چیزوں کے مسئلے نہیں ہیں اس جگہ پر وہ آگے اپنے ان بڑے بڑے خوابوں کو تعبیر میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر تبدیل کر سکیں گے جو انہی کی طرح بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی اس طرح کا بڑا خواب دیکھتا ہے کیا آپ میں سے کوئی اس طرح کا بڑا خواب دیکھنا چاہتا ہے کیا آپ میں سے کوئی ایسی جگہ پر آکے رہنا چاہتا ہے جہاں پر وہ ان خوابوں کی تعبیر پانے کے بعد رات کو آرام سے سکون سے سو سکے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ایک نیا شہر بسانے کی جس کا نام ہے سائیبیریا کیا آپ ہمارے ساتھ خواب دیکھنا پسند کریں گے